موسیقی موسیقی تفسیر سورہ اتین مکی سورت ایک رکو آٹھ آیات نائنٹی فیفت نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل آغاز میں والتین والزیتون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین یعنی انجیر کی قسم کھائی ہے اس حوالے سے اس کا نام سورہ اتین اگر اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ مفسرین کی رائے میں یہ مدنی صورت ہے قطادہ اسے مدنی صورت قرار دیتے ہیں ابن عباس کے دو اقوال ایک میں مکی اور ایک میں مدنی لیکن اس کے علاوہ اکثر مفسرین اسے مکی صورت ہی قرار دیتے ہیں اور مکی صورت ہونے کے حوالے سے اس کا موضوع اس کا اندازہ بیان اور اس کی علامات کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حاز البلد الامین تو اس شہر کا تذکرہ کیا ہے اور پچھلی صورت جو مکی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البلد میں بھی بلد شہر کا تذکرہ کیا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے یہ صورت مکی صورت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اگر موضوع اور مضمون کے حوالے سے دیکھا جائے تو جلیل القدر انبیاء کے جو ظہور کے مقامات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی دو قسم کی دو قسم مزاج اور عمل کے حوالے سے انسان دو قسم کے ہیں اور ان کے اندر وہ اللہ نے تو بنایا بہترین ساتھ پر ہے لیکن ایک وہ جو افضل ہو جاتا ہے اور پڑتر ہو جاتا ہے اور ایک وہ جو گرتا چلا جاتا ہے اخلاقی اور عمل کی تنزلی اور پستی کا شکار ہوتا ہے اور پھر ان دونوں کا انجام بھی فرق جو اخلاق اور معاملات اور عبادت اور تقوی اور ایمان میں بلند ہوتا ہے اس کا انجام جنت انعالیہ بلند جنت کے مقام اور وہ جو اخلاقی تنزل اور پستی کا شکار ہوتا جاتا ہے اس کا انجام پستی زلط رسوائی جہنڈم کے گھڑے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے بلکل اختتام میں یہ سوال کیا کہ اگر رویوں میں فرق ہے تو ظاہر اللہ احکم الحاکمین انصاف کرنے والا رب ہے وہ دونوں مختلف رویوں والوں کو برابر انجام سے دو چار نہیں کرے گا اور یہی ایک منصف کا تقاضی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالی نے بلکل پہلی آیت میں دو چیزوں کی قسم کھائی انجیر کی اور زیتون کی اللہ سبحانہ تعالی ان دو چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں ظاہر ہے اللہ کے ایک بہت زبردست مخلوق اور تخلیق اور اللہ کے ہاں ایک اہمیت کی حامل چیز انجیر اور زیتون زیتون وہ پھل جس کی افادیت میڈیکلی سائنٹیفکلی بہت سے حوالوں سے یہ ثابت ہے انجیر کا پھل کھانا بزاتے خود اگر ہم دیکھیں تو شام اور فلسطین کے لوگ قسرت سے اس کے پھل کو پھل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اس کو سبزی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا کھانا مختلف بیماریوں کے لیے امراض کے لیے مفید بھی کہا جاتا ہے اور بہت سی احتیاطی غزاؤں اور احتیاطی تدابیر کا حصہ بھی بنایا جاتا ہے انجیر سے نکلنے والا تیل کھانے میں پینے میں مالش وغیرہ اور مساج وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیے جانے کے لیے بہترین ہے اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ یہ تیل جلائے جانے میں بھی امدہ ترین تیل ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے زیتون اور انجیر کی قسم کھائی بعض مفسرین تو زیتون اور انجیر ہی اس سے مراد لیتے ہیں لیکن بعض مفسرین زیتون اور انجیر سے مراد ان علاقوں سے لیتے ہیں جن سے یہ پیدا ہوتے ہیں تو گویا تین اور زیتون سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں سے انجیر اور زیتون کی پیداوار ہیں بسر اگر ہم دیکھیں تو کاب احبار قطادہ اور ابن زید یہ کہتے ہیں کہ تین سے مراد دمشق ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے ابن عباس کا ایک کول ابن جریر ابن ابی حاتم ابن مردویہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ تین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ زیتون سے مراد بیت المقدس ہے تو لہٰذا کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ مفسرین کے نزدیک تین اور زیتون سے مراد وہ علاقے وہ سرزمین جہاں پہ انجیر اور زیتون کی پیداوار زیادہ ہے اور کیونکہ یہ عربوں کے ہاں اہلِ عرب کے اندر ان کی گفتگو میں یہ طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بساوقات کسی ایک علاقے کو اس کے پیداوار یعنی اس کے پیدا ہونے والے پھلوں کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے جیسے پویٹا کو انگوروں کی زمین کہہ دیا جائے تو لہٰذا یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے تو اس حوالے سے اس کو اس زمین کے ساتھ منصوب کیا گیا تو لہٰذا اس حوالے سے یہ شام اور فلسطین کے علاقے ہیں جہاں پر انجیر اور زیتون کی پیداوار ہے اور ابن تیمیہ زمح شریم علوسی رحم اللہ یہ بھی اسی چیز کو اختیار کرتے ہیں کہ اس سے مراد شام اور فلسطین کے علاقے ہیں وطور سینین اور طور سینہ یہ وہ پہاڑ طور سینہ کا وہ پہاڑ جس پر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے تھے وہی بھی دی جاتی تھی اور وہ پہلے دس احکامات وَإِذْ أَخَدْ نَمِيْثَا قَبَنِيْ إِسْرَائِيلًا یہ وہ دس احکامات بھی سی طور پر دیئے گئے وَحَازَ الْبَلَدِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور یہ امن والا شہر اس سے مراد ام القرآن مکہ کی بستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن وہ گھر وہ ٹھکانہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور زبیع اللہ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد وہ ٹھکانہ جو آباد کیا گیا تھا حَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنیادی طور پر شام فلسطین تورسین تورسینین اور مکہ کی بستی کی قسم کھائی یہ وہ شہر ہے یہ زمین پر وہ بستیاں ہیں وہ علاقے ہیں جہاں پر جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے کچھ جلیل القدر انبیاء کی ولاتت ہے تو انبیاء کے مولد انبیاء کے مسکن اور اللہ کی الہامی کتابوں کی نازل کیے جانے کے علاقے اور زمین تو بنیادی طور پر ان علاقوں کی ان زمینوں کی قسم کھائی گئی ہے جہاں پر اللہ نے انبیاء کے ذریعے یا اپنے عثمانی الہامی کتابوں کے ذریعے ہتائیت اللہ کے بندوں تک پہنچائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اور ان چیزوں کے قسم ان علاقوں ان زمینوں ان بستیوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حقیقت پر سے پردہ کھولا کہ اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا ہے بہترین تقویم بہترین ساخت بہترین حیت میں اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت سی مخلوق اور مخلوق میں سے اشرف مخلوق انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ ہی فرمایا تھا تو تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے اور سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارادہ فرمانے کے وقت کا تذکرہ فرمایا تھا اس قولا ربکا للملائکت انی جائلن فی الارض خلیفہ تو انسان کو زمین میں خلافت کے لئے جان رشینی کے لئے اللہ خاکم احکم الخاکمین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لئے ایک نائب کے طور پر پیدا کیا تھا یہ انسان کے اشرف ہونے اس کے اکرم ہونے کی دلیل اسی طرح انسان کے باقی تمام مخلوف سے بلند درجے کی دلیل اس بات پر کہ جب اللہ نے انسان کو تخلیق کر لیا تھا تو اللہ نے کیا فرمایتا وہ اس قولنا للملائکت اس جدو لی آدم فس جدو اللہ ابیلیس کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے تمام فرشتوں کو اور فرشتوں کے توسط سے اللہ سبحانہ تعالی نے ساری کائنات کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تھا تو لہذا مسجود ملائکہ بنایا تھا مسجود کائنات بنایا تھا اور یہ احسن تقویم ہی کا معاملہ ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو صرف اتنا باعثت اتنا بہترین جانشین اور خلیفہ اپنا نائب بنایا جسمانی حیت اور ساخت کے لحاظ سے بھی اللہ نے انسان کو بہترین بنایا اگر آپ انسانی جسم کی حالت انسانی جسم کا سٹرکچر باڈیلی کمپوزیشن کانسٹیٹوشن سب کچھ دیکھا جائے تو تمام جانوروں تمام اللہ کی مخلوقات سب در جہا بہتر ہے انسان کا چہرہ اس کا نوک پلک نک سک سے درست کر کے المصور کا بنایا جانا پھر انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے جسم کی خیت اس کی ریڑ کی ہڈی کے موڑے کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں کوئی اور جانور اس سنداز میں کھڑا ہو کر دو پاؤں کے اوپر چلنے کے قابل نہیں جیسے انسان ہے انسان کی جسمانی و ظاہری اس کی حیت اس کی ساخت اس کی کانسٹیٹوشن اس کی کمپوزیشن کے ساتھ ساتھ انسان کو جو اس نے حافظہ دیا اس کو جو اس نے سمجھ دی اس کو جو فہم دیا اس کو جو شعور دیا اس کو جو احساسات دی اس کو جو جذبات دیئے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو باقی اللہ کی مخلوق کے اندر نہیں ہیں انسان کو چیزیں یاد بھی رہتی ہیں اس کے احساسات بھی ہیں اس کا شعور بھی ہے اس کا حافظہ بھی ہے اس کے جذبات بھی ہیں جو کہ باقی تمام مخلوق سے بہت زیادہ پہتر اور بلند درجے کے ہیں اللہ نے جسم کی ساخت بناتے وقت رغاب دیکھیں تو انسان کے جسم کی آنکھ باقی تمام جانوروں سے کیسا زبردست بائنوکلر ویژن ہے دونوں چیزوں کی طرف نظر آتا ہے پھر کلر ویژن کا کانسر پھر سٹیوٹوپیکل ویژن یہ سارے کا سارا چیزیں جو اللہ نے ایک انسان کی آنکھ میں انسان کے کان میں رکھی ہیں وہ کسی جانور کے کان اور آنکھ میں نہیں ہیں تو یہ ہے احسن تقویم اللہ نے ہر لحاظ سے بہترین ساخت پر تعمیر کیا سب سے زیادہ احتمام سے تعمیر کیا سب سے زیادہ احتمام سے اس کی تصویر اور اس کا خاکہ بنایا حیت اور جسمانی طاقتوں صلاحیتوں ہر چیز کے حوالے سے اس کو فن، ہنر، صلاحیت، علم تمام چیزوں میں اس کو درجہ اور اس کو فضیلت دی اور پھر فضیلت دینے کے بعد اس کو مسجود ملائکہ بنایا اس کو علم سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں لقد کرنا بنی آدمہ ہم نے عزت دی ہم نے قرم کیا بنی آدم پر وحملنا فی برن والبحر اللہ نے اس کو سمندر میں اور خوشیوں میں اس کو سوار کیا ورزکناہو من الطیبات اللہ نے اس کو پاکیسا چیزوں میں سے رزت کیا وفضلناہم اور اللہ نے اپنی تخلیق میں سے بعض چیزوں پر اس کو فضیلت دے تھی تو یہ ہے وہ احسن تقویم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اللہ نے بہترین ساخت میں بنانے کے بعد جو خدایت کے جو کچھ ذرائع ان کا قسم اللہ نے کھائی اس کے بعد اللہ نے صرف بہترین تقویم پر نہیں بنایا پھر اللہ نے اس حضرت انسان کو خدایت کے لیے رہنمائی کے لیے گائیڈنس کے لیے بہترین علم سے سر فراز کیا بہترین کتابیں بھیجیں بہترین حادی رہ پر نبی بھیجیں دونوں راستے دکھا دیئے یہ معاملہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کے علاوہ اور کسی مخلوق کے ساتھ نہیں کیا تو یہ ہے اللہ کہ اس آیت کا مطلب کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں احسن تقویم بنایا میں نے اس کو گائیڈ کیا اس کی رہنمائی کی اس کو دونوں راستے دکھائے اب اس احسن تخلیق کیے جانے والے انسان کے پاس اختیار عمل بھی دیا اس کو اختیار عمل بھی دیا کہ وہ چوز کر لے کہ اس نے دونوں راستوں میں سے کونسا راستہ اختیار کرنا ہے اللہ نے تو بلند کرنا چاہا تھا اللہ نے تو اٹھانا چاہا تھا اللہ نے تو اس کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچانا چاہا تھا لیکن کچھ جنہوں نے اللہ کے اس احسن تقویم کا حق ادا نہیں کیا اللہ کی دیوی خدادات صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال نہیں کیا اللہ کی دیوی خدایت خدائی نہ ہوں نجدین سے بہترین فائدہ نہیں اٹھایا پھر وہ تمام نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے حقیقتا انسان جب گرتا ہے تو تمام نچلوں سے نچلا ہی ہو جاتا ہے اللہ نے اس کو تمام سے بلند بنایا سب سے افزل بنایا سب سے اشرف بنایا سب سے اکرم بنایا اس کے اکرام کا خود تذکرہ فرمایا اس کے احسن تقویم کا خود اللہ نے اس کو مذکور کیا قرآن میں لیکن جب وہ گرتا ہے تو پھر وہ اسفلہ سافلین ہو جاتا ہے کتنی مثالیں آپ دیکھیں کہ انسان اللہ نے ذہن سوچ حافظہ احساسات اور جذبات دیئے لیکن یہ اسفلہ سافلین ہی تو ہے کہ وہ مصبت اور اچھے محبت کے جذبات کی وجہ نفرت ظلم زیادتی کے جذبات میں ترقی کرتے آج یہ وہ انسان کے قصد کینے نفرت بغض دشمنی کے جذبات کی ترقی ہی تو ہے کہ وہ محلق ہتھیار بناتا ہے وہ گنے بناتا ہے پسٹولیں بناتا ہے کلیشن کوفیں بناتا ہے نیوکلئر بومز بناتا ہے اور ان ساری چیزوں کو حفاظت اور مصبت کاموں کی بجائے منفی کاموں میں لگا دیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو انسان کی سوچ ہے جب وہ گرتا ہے تو واقعی جانوروں اور بترین جانور سے بھی پست ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے بول کر بات سمجھانے لسان اور بات کر کے اپنا مطلع مدعہ سمجھانے کی طاقت دی ہے لیکن جب وہ انسان اسی بولنے کی صلاحیت کو فتنے کے لیے فساد کے لیے لڑائی جھگڑے کے لیے لڑائی کی آگ بھڑکانے کے لیے یا ظلم اور زیادتی کے شولے جلانے کے لیے یا چگلیوں کے لیے یا خیبت کے لیے کسی کی عبروزنی کے لیے کسی کا دل دکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ جس کو اتنی بہترین چیز دی تھی کیا وہ اسفلہ سافلین کا رویہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جانور ایک جانور کسی دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے اس کو شکار کرتا ہے تو کب کرتا ہے جب اس کو بھوگ ستاتی ہے یا وہ خوف سدا ہوتا ہے اپنی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے قبی کبار اپنی مادہ کی حفاظت کے لیے یا اپنی شکم پوری کے لیے جانور حملہ کرتا ہے اور دوسرے کو حلاق کرتا ہے اور پھر سیدھے سادھے طریقے سے حلاق کرنے کے بعد اپنی شکم پوری کرنے کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے بعد پھر پرے ہٹ کے بیٹھ چاہتا ہے لیکن انسان جتنی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اتنا ترقی یافتہ انسان اتنا اسفلہ سافلین بنتا چلا جا رہے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں انسان اپنے ظلم اپنی زیادتی کے بنیاد پر انتقام لینے کے بنیاد پر قتل کرتا ہے اور قتل بھی کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ قتل کر کے چھوڑ دے قتل کرتا ہے تو جانوروں سے بتر طریقے سے قتل کرتا ہے وحشیانہ طریقے سے بتر اس کا مقصد اس کا مدعا جانور سے بتر ہو جاتا ہے جانور کبھی اپنے انتقام کے لیے قتل نہیں کرتا جانور یا اپنے ادم تحفظ کے لیے اپنی حفاظت حاصل کرنے کے لیے یا پیٹ بھننے کے لیے قتل کرتا ہے اور مارتا ہے اور کھاتا ہے اور بس پریگو کے بیٹھ جاتا ہے لیکن انسان اپنے غصے کے لیے اپنے انتقام کی آنکھ بجھانے کے لیے قتل کرتا ہے اور پھر جانوروں سے بتر قتل کرتا ہے آج یہ پشلے دنوں میں آپ نے اخبار میں ٹی وی میں جو قصے پڑھے قتل اور غارت کے کیا وہ اسولہ سافلین نہیں ہیں آج ہمارے شہر کے ایک بستی میں آج سے تقریباً کچھ مہینے پہلے وہ جو روداد ہوئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ جوان بچہ اپنی ماں کی دوائی لینے کے لیے فامسی سے جاتا ہے اور اس کو اس کے دوست کے اس کے دوست کے دشمن ایسے مارتے ہیں ایسے مارتے ہیں اور اس کی سزا کیا تھی کہ اس نے صرف ان دشمنوں کو اپنے دوست اپنے دوست کو ان دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے ان کو پرے ہٹانے کی کوشش کی تھی ماں کی دوائی لینے کے لیے گیا وہاں بچہ یہ اپنے دوست کو ان دشمنوں سے بچانے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اسفلہ سافلین اس کو ایسے مارتے ہیں لاتھیوں سے اور ایسے ڈنڈوں سے پیٹا گیا اور ایسے اس کو رائیفلوں کے بٹوں سے پیٹا گیا کہ اس کا سر بھی پھٹا اس کا دماغ اس کا بھیجا جو ہے وہ سڑک پر بکھرا اس کے جسم کے اندر سے اس کی آنٹیں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر بکھیری گئیں یہ اسفلہ سافلین نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر یہ اسفلہ سافلین ہی کا تنمونہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایسی رودات اور پھر ایک مہینے کے بعد ہماری بستی کے اندر ہماری کالنی کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ پھر ویسی رودات انسان گرتا ہے یا اگر آپ دیکھیں وہ اسفلہ سافلین نہیں تھے جو ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر وہ دو حافظ بچوں کو لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کر مار دیا کیا تھا ہالاک کر دیا کیا تھا وہ بچے تڑپتے رہے سسکتے رہے زمین کے اوپر لوٹتے رہے لیکن مارنے والے اسفلہ سافلین ہی تو تھے ان کے دادا کا بیان تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے پوتوں کو گسل دیا تھا کہ جب میں نے اپنے پوتوں کو گسل دیا تو ان کے جسم کی کوئی ایک ہڈی سلامت نہیں تھی کیا جانور ایسے مارتا ہے کیا کبھی کوئی درندہ ایسے شکار کرتا ہے یہ انسان کا انتقام اور خصہ جب اس کو وحشی سے بھی بتر بنا دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ اسفلہ سافلین یا وہ جو قصہ آپ نے پڑھا ہوگا آج سے کچھ سال پہلے کہ وہ ایک شخص تھا وہ ماں کے بچے اغوا کرتا تھا اور بچے اغوا کرنے کے بعد ان کو قتل کرتا تھا ان کے جسم کے ٹکڑے کرتا تھا اور ایک بڑا سا کنٹینر تھا جس میں اس نے اتضاب ڈال رکھا تھا اس میں وہ جسم کے ٹکڑے ڈال دیتا تھا یہ اسفلہ سافلین ہی تو ہے یہ سب اسفلہ سافلین کی نمونے اور مثالیں موجود ہیں بستیاں بھری پڑی ہیں اپنی بہو کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر مٹی کا تیل جلا کر ڈال کے اس کو جلا کے راہ کر کے اپنے سامنے اس کو تڑپتی بھی دیکھ کر مٹنا یہ کیا ہے اسفلہ سافلین نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اخباریں بھری پڑی ہیں انشاء سرخیوں سے انسان جب گرتا ہے کوئی جانور کوئی جانور سوائے خنزیر کے جانور سوائے خنزیر کے جس کو حرام کر دیا کیا ہے لحم الخنزیر وہ واحد جانور جس کے اندر بہت تھوڑے موقعوں کے اندر ہم جنسی نظر آتی ہے کے حفظ میں آتا ہے تو ہم جنسی اور لواتت اور کیسے کیسے عمل جو ہیں وہ اس کے اندر نظر آتے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ اسفلہ سافلین تو ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب جب یہ اللہ کے ہدایت کے رستوں سے منحرف ہوتا ہے جب اتیو اللہ و اتیو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے کامیابی کے نسخے جو اس کے رب نے سکھائے ہیں کل انہ خود اللہ ہی ہوالخدا کا نسخہ جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر جب یہ گرتا ہے تو اسفلہ سافلین ہو جاتا ہے لیکن سب نہیں ایک اور گروبی ہے جو اس اسفلہ سافلین کے رویہ اور انجام سے بچا ہے سارے نہیں گرتے سارے انسانیت کے اس درجے سے اور وقار اور پہمانے سے نہیں گرتے گرتے وہ ہی ہیں جو اللہ کے خدایت کے طریقے اور ذابطے کو نہیں تھامتے گرتے وہ ہی ہیں جو اپنے اوپر پڑھاتے گرتے وہ ہی ہیں جو ادخل و فصل میں کافہ نہیں کرتے گرتے وہ ہی ہیں انسانیت کے درجے سے جو اتی اللہ وہ اتی الرسول نہیں کرتے جو یہ پہمانہ تھام لیتے ہیں کہ وہ ایمان لے آتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں کتاب کو مانتے ہیں کتاب کی مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں رسول کی مانتے ہیں پھر وہ گرتے نہیں وہ بلند سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے لئے تو ایسا عجر ہے جس کا کوئی احسان بھی نہیں جتایا جائے گا اور ایک ایسا عجر ہے جو نامنکتا ہونے والا ہے ایک ناختم ہونے والا عجر کا سلسلہ فَمَا يُكَذِّبُكَ مَعْدُو بِالدِّينَ اب اس معاملے میں اس معاملے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جزا کے دن کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے اور کیا اللہ تمام آدلوں سے آدل نہیں ہے تو کیا اس آدل احکم الحاکمین کی حکومت کا تقاضی نہیں ہوگا کہ اپنی حکومت کے اندر انصاف کرے گا عدل کرے گا جو اسفلہ سافلین ہوگا جو نیچے گرے گا اس کو پستی کے گڑے اور پستی کے انجام میں پہنچائے گا اور جہنم کے گڑے میں گرائے گا اور جو آمن و آمل سوالی ہاتھ کر کے بلند اخلاق بلند پیمانے بلند مراتب پر فائز ہوگا فَلَهُمَا جُرُغَيْنُ وَمَمْنُونَ سے اس کو ہم گنار کرے گا یہ اس کے انصاف کا تقاضی ہے وہی جو اللہ نے قرآن میں کہا جگہ کہا حَلْ يَسْتَوِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ جاننے والوں اور نا جاننے والوں کو برابر کر دے گا قرآن میں اللہ باہر ہاں یہ سوال کرتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اللہ فرما برداروں اور نا فرما برداروں کو ایک جیسا کر دے گا اللہ ظالموں کو اور رحم کرنے والوں کو یکجہ بنا دے گا نہیں ہمیں قرآن ہمیں حدیث باہر ہاں بتاتی ہے کہ میدانِ حشری میں الگ الگ کر دیا جانا ہے نکھار دیا جانا ہے الگ الگ کر دیا جانا ہے کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الْيَوْمَا آج کے دن وَمْتَازُ الْيَوْمَا يُوْخَ الْمُجْرِمُونَ مجرِمُونَ تو حساب کتاب سے پہلے ہی چھٹکے الگ ہو جانا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ عادل سب کو برابر کر دے گا سب کا انجام ایک جیسا کر دے گا جو دنیا میں اندھیر نگری اور ظلم نگری مٹا کے جائے گا اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسی زیادتیاں کر کے جائے گا تمہارا کیا خیال ہے رحم کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں کو ایک جیسا بنا دے گا اللہ اپنے عبادت گزاروں اور اپنے سرکشوں کو ایک جیسے انجام سے دو چار کرے گا اللہ کے اللہ کے عدل کا تقاضہ ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی تو عادل ہے اللہ ہم تجھ سے تیرا عدل نہیں تجھ سے تیرا رحم تیرا قرم تیرا فضل تیری بخشش کے طلبکار اللہ ہم سب کو بخش دینا اپنا قرم فرمانا اپنا فضل فرمانا اللہ اپنے رحم کے ساتھ اپنی بخششوں کے ساتھ اپنے نظر قرم کے ساتھ ہمارے عبوں پر پردہ ڈال کے ہم سب سے ہم سب سے آسان حساب لے کے ہم سے رازی ہو جانا ربنا لا تزیقلوبنا مرد اس حدائیتنا و خبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا وحاب آمین سم آمین